بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے ناظرین اس ملک پر کیا گزری اور کیوں گزری جب اچھے لوگوں کو راستے سے ہٹایا جائے اور برے لوگوں کو اوپر لائے جائے گا تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ایک ایس پی لاہور تھا جو اپنے تعلقات کی وجہ سے ججوں پر بھی روک جھاڑتا رہتا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ وہ گورنر صاحب کو شراب سپلائی کرتا تھا وہ گورنر بھی عام آدمی نہ تھے بلکہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی رہے تھے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ پولیس افسر کون تھا جو شراب پیش کرتا تھا اور وہ گورنر کون تھا سابق آئی جی پنجاب اور آئی وے کے سربراہ حاجی حبیب الرحمان ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جنرل جلانی صاحب جو آئی ایس آئی کے جب وہ ڈی جی تھے میں آئی جی سندھ تھا میٹنگ میں ہم ملتے تھے انہیں چیڑیاں اور مور بنانے کا بڑا شوق تھا اجلاس میں بعض اوقات میرے ساتھ بیٹھتے تھے میں سمجھتا تھا کہ نوٹس لے رہے ہیں ایک میٹنگ میں میں نے دائیں جانب دیکھا تو یہ کاغذ پر مور اور چیڑیاں بنا رہے تھے جب یہ زیاءالحق کے دور میں پنجاب کے گورنر بنے تو میں نے گورنر بننے پر مبارک بات دینے گیا جب یہ سیکرٹری جنرل ڈیفینس ہوئے تب بھی میں انہیں مبارک بات دینے گیا تھا میرے ان کے ساتھ تعلقات تھے میں نے انہیں ایک چھوٹا سا کام کہا تھا وہ انہوں نے کر دیا تھا جب میں انہیں گورنر بننے پر مبارک بات دینے گیا تب میری ٹیئر ہو گیا تھا میں نے انہیں کہا کہ ایک آپ کا افسر ہے اس اسپی لاہور اسغر خان جسے اکثر لوگ ہلاکو خان کہتے تھے وہ تو ججوں اور دیگر افسروں کو کچھ نہیں سمجھتا وہ اس لیے کہ وہ آپ کے قریب ہے مجھے معلوم تھا کہ اسغر خان گورنر ہاؤس میں شراب سپلائی کرتا تھا اس لیے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا جیسے ہی میں نے اسغر خان کا نام لیا جنرل جرانی کا رنگ یک دم اڑ گیا تھوڑی دیر خاموش رہ کر بات ادھر ادھر کر دی اور مجھے کہا اور سنائے حاجی صاحب کیا حال چال ہیں تب مجھے معلوم ہوا کہ جنرل جلانی اس لیے شرمندہ ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھ گئے کہ حاجی حبیب الرحمن کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے ناظرین بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ واقعہ مرد مومن مرد حق جنرل زیاء الحق کے زمانے کا ہے جو اسلام کے نام پر حکومت کرتے رہے جب عام لوگوں کو شراب پکڑے جانے پر سرعام کوڑے لگائے جاتے تھے لیکن اس وقت بقول حاجی حبیب الرحمن سب سے بڑے صوبے کے گورنر ہاؤس میں شراب بقاعدہ سپلائی کی جاتی تھی یہ واقعہ ہم نے کتاب کیا کیا نہ دیکھا جو حاجی حبیب الرحمن کا انٹرویو ہے وہاں سے لیے ہے اللہ کرے کہ یہ واقعہ جھوٹ آئی ہو ناظرین یہ تھی آج کی تاریخی اور سیاسی سٹوری اس قسم کے واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ